زندگی فوریفر میں موکش پانا چاہتا تھا میں موکتی پانا چاہتا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ میرے کرموں کی جو کھائی ہے وہ میرے پرمیشور کے بیچ میں ہے جو مجھ کو علق کرتی ہے مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھے بار بار اس دھرتی پر آنا پڑے گا ویبھن طرح کے جنم لے کر کبھی پشو بن کر کبھی پکشی بن کر کبھی انسان بن کر میں نے سنا تھا کہ چوراسی لاکھ بار ہم کو پیدا ہونا پڑے گا ایک اسمبف سی بات تھی لیکن ایک دن مجھے کسی نے بائبل دی اور میں بائبل پڑھ رہا تھا تو اس میں میں نے جب یہ وچن پڑے کہ مارک ستے اور جیون میں ہی ہوں اور میرے سوا کوئی پرمیشور تک نہیں آسکتا اور پھر میں نے یشو مسیح کے بلیدان کے بارے میں پڑھا جب میں نے پڑھا کہ یشو نے ہماری مکتی ہمارے لئے خریدی ہے یشو مسیح نے ہمارے پاپوں کا جو کفارہ ہے اس نے چکا دیا ہے اس نے ہر دام چکا دیا ہے سولی پر اور اس نے ہم کو نجات دی ہے اور اس نے بلکہ ہم کو واپس خرید لیا ہے اور ہم کو پھر سے پویتر بنا دیا ہے میتنوں ایسا ہے ہمارا یشو مسیح اس کے بعد میرا جیون بدلا اس کے بعد سے میں کبھی بھی اندکار میں نہیں چلا میں کبھی بھی تمس میں نہیں چلا میں کبھی بھی اسطحے میں نہیں چلا اور میرے پاس آج جیون ہے اور ہمیشہ کا جیون ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ہے زندگی فوریور اور یہی زندگی لے کر ہم آپ کے پاس آئیں اس کارکرم کے دورہ یہی اس کا پرپس ہے کہ ہم آپ سب کو اس خوش خبری کے بارے میں بتا سکیں جس خوش خبری نے ہمارا جیون بدلا جس خوش خبری نے بہت سارے لوگوں کا جیون بدلا اور جو آپ کو موکش دے سکتی ہے اسی جیون میں آپ کے کسی کارک کی وجہ سے نہیں آپ کے کسی اچھے کام کی وجہ سے نہیں آپ کے کسی بلیدان کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ بلیدان جو یشیو مسیح نے دیا ہم سب کے لئے تو یہ آپ کا کارکرم زندگی فوریور ہم کو خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہماری طاقت سے نہیں ہمارے بل سے نہیں بلکہ پرمیشور کے انگرہ سے یہ سنبھب ہوا اور اس کی آتما کا یہ کارہ ہے اور یہ اس کا ہی درشن ہے جو ہم آپ تک لے کر آ رہے ہیں زندگی فوریور آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس کارکرم میں اور ہم یہ آشاء کرتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ اس کارکرم کو دیں گے اور دیکھیں گے اور یہاں سے آپ پائیں گے نجات یہاں سے آپ پائیں گے مکتے یہاں سے آپ پائیں گے بندروں سے چھٹکا رہا کیونکہ یہ کارکرم یہشو مسیح نے آپ کے لئے تیار کیا ہے تو میتروں یہ ہے میری پتنی رینہ اور میری بیٹی شریعہ کانت نمستے جب انیل نے مجھے یہشو مسیح کے بارے میں بتایا تو میں بہت کنفیوز ہوئی مجھے لگا کہ یہ شاید ان کی سرچ کا ایک نیا چپٹر ہے اور بہت جلدی ختم ہو جائے گا لیکن جیسے میں نے میں دیکھا کہ انیل پرمیشور کے اور نزدیک جاتے جا رہے ہیں تو میرے اندر ڈر پیدا ہونا شروع ہوا اور میرے اندر کافی سارے سوال بھی اٹھنے لگے اور جیسے جیسے میرا ڈر بڑھ رہا تھا ویسے ہی میں نے دیکھا کہ انیل کا وشواس پرمیشور میں اور ادھک ہو رہا تھا تب میں نے پرمیشور سے پراتھنا کی کہ وہ مجھ سے بات کریں اور مجھے پتا چلا کہ ہم سب کے اندر کمیاں ہیں کہ اول یشو مسی ہمیں ایک نیا جیون دے سکتے ہیں اور ہم لوگوں کو پرمیشور کے نزدیک لے کے جا سکتے ہیں مجھ سے زیادہ confusion تو میری بیٹی شریہ کو تھا شروع شروع میں میں بہت ہی حیران ہوتی تھی مجھے لگتا تھا موم ڈاڈ کو کیا ہو گیا ہے I was very confused مجھے لگتا تھا کہ بھگوان کو جان کے پرمیشور کو جان کے وہ بہت ہی سیریس ہو جائیں گے but that really didn't happen ہمارے پریوار میں پیار بڑھنے لگا everyday our bond just gets stronger and we as a family rock بالکل and our house is not built on a rock Jesus Christ پیارے دوستوں مجھ کو یہ یقین ہے کہ جو دوویدہ ہمارے پریوار میں پہلے ہوئی کہ رینا جیسے کہتی کہ جیسے جیسے میرا ایمان بڑھ رہا تھا اس کے ڈر بڑھ رہا تھا ایسا بہت سارے پریواروں میں آج ہو رہا ہوگا جہاں پر شاید پتنی نے سویکار کر لی ہے پرمیشو کو لیکن ابھی پتی نے نہیں کیا یا پھر پتی نے کر لیا یا پتنی نہیں کیا یا دونوں نے کر لیا یا کسی بھائی نے یا ماتا پیتا نے نہیں کیا لیکن یہ دوویدہ میں آپ کو بتانا جاتا ہوں ایک اچھی دوویدہ ہے آپ کسی کے اوپر فورس نہیں کر سکتے ہیں کسی کو آپ پریشرائز نہیں کر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ ہی جیسے ییشو مسیح نے مجھ کو بدلا وہ ان کو بھی بدلیں گے جیسے اس نے رینہ کو بدلا رینہ سے بات کی وہ آپ سبھی بات کریں گے کیونکہ ان کی یہ اچھا ہے ان کی یہ یوجنہ ہے کہ سب کو مکتی ملے اور کسی کا بھی بناش نہ ہو آج اسی مکتی کے بارے میں ہم آدھک بات کریں گے اور جیسا ہم ہمیشہ کرتے ہیں ستسنگ کرتے ہیں گائیں گے بجائیں گے اور پرمیشور کے نام کو مہیمہ دیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی مکتی کتنی سندر ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کا زندگی فوریور میں تروں بائبل کہتے ہیں کہ سورک کے نیچے منوشوں میں کوئی دوسرا نام نہیں ہے جس کے وسیلے سے ہم کو نجات ملتی ہے ہم کو مکتی ملتی ہے ہم کو موکش ملتا ہے کیول ییشو مسیح ایک ایسا نام ہے جو ہم کو آزادی دیتا ہے کیونکہ بائبل کہتے ہیں کہ جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعی میں آزاد ہے اور وہی ییشو مسیح آزادی لے کر ہمارے لئے آیا ہے ہم کو صرف اتنا کرنا ہے کہ وشواس سے ایمان سے اس آزادی کو گرہن کرنا ہے گیت گاتے ہیں ستوتی ارادنا کرتے ہیں پرمیشور کی اپستیتی آتی ہے کیول یہاں پر نہیں سٹوڈیوز میں نہیں بلکہ آپ کے گھروں میں بھی کیونکہ جب آپ ہمارے ساتھ ستسنگ کرتے ہیں پرمیشور کے نام کو اچھا اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب دو یا تین میرے نام سے کٹھا ہوں تو میں وہاں موجود ہوں ییشو مسیح نے کہا ہے مجھ کو بلاؤ تو میں آؤں گا بس ہم کو بلانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اے وپدا مٹانے والے مسیح تو ہمارے جیون میں آجا وپدا مٹانے والا مسیح وپدا مٹانے والا مسیح ہلیلویہ وہ سکھ برسانے والا ہے سکھ برسانے والا مسیح سکھ برسانے والا مسیح تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ اول اس کے دوار تک پہنچنا ہے تیرے دوارے آؤں میں تیرے دوارے آؤں میں تیری مہیمہ گاؤں میں تیری مہیمہ گاؤں میں جے مسیح جے مسیح جے مسیح بولو جے یہ سوکھی جے مسیح جے مسیح بولو جے یہ سوکھی اور دیکھیں یہشو مسیح ہمارے لئے کیا کرتے ہیں اپنی جولی دکھ بھر لیتا وہ بھکتوں کو موقتی دیتا اپنی جولی دکھ بھر لیتا ایسا پریم نہ دیکھا کبھی ایسا پریم نہ دیکھا کبھی ایسا پریم نہ دیکھا کبھی جے مسیح جے مسیح بولو جے یہ سکھی جے مسیح جے مسیح بولو جے یہ سکھی چاہے کیسا بھی پاپی ہو چاہے آپ نے کیسا بھی گناہ کیا ہو یہشو مسیح صاف کر دیتا ہے اور وہ ماف کر دیتا ہے کیونکہ وہ پریم کرنے والا پرمیچہ دیتا ہے پاپی سے وہ دویش نہ کرتا دیتا ہے ایسا نئی زندگی دیتا ہے ایسا نئی زندگی جے مسیح جے مسیح بولو جے یہ سکھی جے مسیح جے مسیح بولو جے یہ سکھی وہ ہمارے بیچ میں ہے جے مسیح جے مسیح بولو جے یہ سکھی جے مسیح جے مسیح بولو جے یہ سکھی جے مسیح جے مسیح بولو جے یہ سکھی یہ سو مسیح کی جے ہے واقعی میں یہ سو مسیح ہماری جے ہے وہ ہماری وجہ ہے پیارے متروں اس دنیا میں بہت سارے بندن ہیں بہت سارے سوال ہیں لیکن ہر سوال کا جواب ہم کو یہ سو مسیح میں ملتا ہے ہم سب پاپی ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہم کو پاپوں سے ازاد کرانے والا بھی یشو مسیح ہے میں تو کچھ سوال ایسے ہیں جو ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے اور یہی سوال جو ہے ہم کو اس دنیا میں باندھ لیتے ہیں اور ہم کو گھیرے رہتے ہیں لیکن بائبل میں ان سب سوالوں کا جواب ہے آپ کسی بھی ہم گیت سنتے ہیں کہ وہاں کون ہے تیرا مسافر جائے گا کہاں اور اس طرح کے گیت دنیا سے جانے والے جانے چلے جاتے ہیں کہاں بڑے گیت ہم سنتے ہیں دنیا میں جو اسی موضوع پر ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کون ہیں اور کہاں جائیں گے لیکن ان سوالوں کا جواب لوگوں کو نہیں ملتا لیکن خوشخبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ بائبل میں ہر سوال کا جواب ہے ہم کون ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یشو مسیح کے بنائے ہوئے ہیں بائبل ہم کو بتاتی ہے اتپتی میں ہے کہ پرمیشور نے اپنی چھوی میں ہم کو بنایا ہے ہم اس کی رچنا ہے ہم اس کی روح کی روپ میں اس کی روح کی شکل میں ہم بنائے گئے ہیں تو اس لیے ہم یشو مسیح کا ہم پرمیشور کا ایک حصہ ہیں اور ہم کہاں سے آئے ہیں جب پرمیشور نے ہم کو بنایا ہے تو ہم اس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بائبل ہم کو کہتے ہیں کہ ہمارے جیشت بھراتا ہمارے بڑے بھائی ہیں یشو مسیح ہماری وہ وراثت ہے اچھے بڑے خاندان سے تعلق کہتے ہیں کہ ہم اس خاندان کو بلانگ کرتے ہیں لیکن جب آپ یشو مسیح میں آ جاتے ہیں تو آپ راجاؤں کے راجہ پربو کے پربو کے خاندان کو بلانگ کرتے ہیں آپ وہاں سے آئے ہیں آپ وہ ہیں اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ہم اس کے بعد کہاں جائیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کے بعد ہم سیدھا اپنے بنانے والے یشو مسیح کے پاس جائیں گے کیونکہ اس نے ہمارے لئے سورگ میں ایک گھر بنایا ہے ہم سب کے لئے جو جو اس پر ایمان لاتا ہے جو جو اس پر وشواس کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ ان کو بچاتا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نجات یہ مقتی جو یشو مسیح نے ہم کو دی ہے یہ سستی نہیں ہے ہمارے لئے شاید سستی ہے ہم نے شاید صرف وشواس کیا ایمان لائے اور ہم کو مل گئی لیکن یہ شو مسیح نے اپنی جان دی ہے وہ اس نے کروس پر اپنے آپ کو بلیدان کیا ہے اپنا خون بایا ہے اور ہم کو خریدا ہے مطروں اس نے صرف ہم کو مقتی نہیں دی بلکہ ہم کو خرید بھی لیا ہے ہم کو صرف بھف ساگر سے پار نہیں لگایا لیکن ہم کو واپس لاکے ہم کو نیلا دولا کے صاف کر کے پویتر کیا ہے اور واپس پرمیشور سے رشتہ بنانے کے یوگیاں بنایا ہے ایسا ہے ہمارا پرمیشور ایسا ہے ہمارا یشو مسیح اس کی اپستیتی میں جاتے ہیں ہم دو سنا اس کی کرتے ہیں اس کو دھنیواد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرمیشور تو واقعی میں ہم سے کتنا پریم کرتا ہے یہ گیت گاتے ہیں اس نے نجات دی ہم کو بچا لیا اس نے نجات دی ہم کو بچا لیا اپنے رحم سے اپنی دیا سے اپنے رحم سے اپنی دیا سے ہم کو بلا لیا اس نے نجات دی ہم کو بچا لیا اس نے نجات دی ہم کو بچا لیا ہم کو بلا لیا آج پویت راتہ ہم کو یہی کہتا ہے شکر کرو اور دعا میں رہو صاف دل سے عبادت کرو شکر کرو اور دعا میں رہو جیون کا پیالا میرے خدا نے جیون کا پیالا میرے خدا نے ہم کو بلا لیا ہم کو بلا لیا اس نے نجات دی ہم کو بچا لیا میترو یہ میرے جیون میں ہوا سچا جیون تو میں نے ساڑھے چار سال سے دیکھنا شروع کیا ہے اور اس کے بعد کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا دوبا ہوا تھا میں جاؤں میں دنیا کے ہر ایک برے کام دوبا ہوا تھا میں جاؤں میں دنیا کے ہر ایک برے کام میں دوبا ہوا تھا میں جاؤں میں دنیا کے ہر ایک برے کام میں کھویا ہوا تھا سویا ہوا تھا کھویا ہوا تھا سویا ہوا تھا اس نے جگہ دیا اس نے نجات دیا ہم کو بچا لیا ہم کو بچا لیا اس نے جات دی ہم کو بچا لیا اللہ 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 حلیلویہ آج آپ اپنے ردے کا اگر دوار کھولتے ہیں تو وہ اندر آئے گا اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا آئیں ہم دعا کرتے ہیں سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کرتے ہیں اور بلاتے ہیں ییشو مسیح کو اپنے ردے میں پرم پتہ پرمیشور ہم تیرا دھنے واد کرتے ہیں کہ تُو نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ تُو نے اپنا اکلوتا بیٹا ییشو مسیح دے دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر وشواس کرے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے پرمیشور آج میں ییشو مسیح کو اپنا ذاتی نجات دینے والا مانتا ہوں اپنا وقتی کا مقتداتہ مانتا ہوں اس کو اپنے ردے میں بلاتا ہوں میں وشواس کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کے لئے مارا گیا اور پھر گاڑا گیا اور پھر تیسرے دن جی اٹھا ییشو مسیح میرے دل میں آئیں اور میرے دل کو اپنا گھر بنا لیں آج سے میری اگوائی کریں اور میرے پرمیشور ہو جائیں میں آج اپنا جیون آپ کو سونتا ہوں میری اس چھوٹی سی دعا کو سنیں اور قبول کریں آمین میں تنوں آپ نے وشواس کیا ہے اور اس وشواس کی پرارثنا کے ساتھ آپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے تو یہ یقین جانے کہ آج آپ کو نئی زندگی ملی ہے آپ کو مکتی ملی ہے پرمیشور نے آپ کو اپنا لیا ہے وہ تو آتر ہے آپ کو اپنانے کے لئے وہ باہیں پھیلائے کڑا ہے آپ کو اپنانے کے لئے آپ اس ییشو مسیح کے بارے میں ادھیک جاننا چاہتے ہیں تو نسان کوچ آپ ہمیں پتر لکھیں ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے پتروں کا ہم جواب دیں گے آپ کے پتروں کا ہم آپ کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہتے ہیں آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں آپ اس کارکرم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں لکھیں اگر آپ کی کوئی پرارتھنا ہے کوئی نویدن ہے تو آپ ہمیں پتر لکھیں ہم آپ کی پرارتھنا ہو ہم آپ کے لئے پرارتھنا کریں گے اور ان پتروں کو یہاں پر پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے ہم آپ سے پریم کرتے ہیں یہ ییشو مسیح کا پریم ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس ہفتے ییشو کے سنگ ہم کہاں چل رہے ہیں ییشو ہمیں اور کون کون سے ہمارے سے نئے کام کروا رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں پیارے دوستو یہ ہے پلانٹیشن آئیلنز بہت ہی سندر آئیلنڈ ہے ہرے ہرے پیڑ ہیں سب جگہ اور سامنے ایک دم نیلا نیلا سمندر پیسفک اوشن کے بیچ او بیچ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے مانو دھرتی پر سوارگ اتر آیا ہو اور دھرتی کا سوارگ اگر اتنا سندر ہے تو مکتی کے بعد جو آسمانی سوارگ ہمیں ملے گا وہ کتنا سندر ہوگا لیکن یہ مکتی کیا ہے مکتی کیسے مل سکتی ہے what is salvation آئیے آج اس وشے میں بات کریں گے اور چلتے ہیں پلانٹیشن آئیلنز میں اور لوگوں سے جو یہاں پر ہیں ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کی وہ مکتی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں salvation is like something like you something you save and it's a good thing to me the Lord is salvation knowing the Lord, loving the Lord being in obedience and we met a pastor Indian pastor which was something strange to us we didn't know there were Indian pastors Gujarati pastor who explained to me that the Lord loves me and that He died on the cross for me that was something I never knew I knew there was a Bible but I never knew that that was the core of the Bible that Lord Jesus Christ was put on earth for me He died on the cross for me so that I may have eternal life جی ہاں یہشو ہی ہمارا مکتی داتا ہمارا ادھار کرتا ہے کیونکہ Bible کہتی ہے کہ پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا ایک لوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر وشواس کرے وہ وناش نہ ہو پرانتو انانت جیون پائے مکتی کا دوار سوارک کا دوار صرف یہ شمسی ہے بداہ محبت سب اسے جدا ہے بداہ محبت محبت بداہ محبت 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 موسیقی 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 موسیقی